جی آج پیغام امن سیمینار خوشحاب میں جاری ہے اور اس موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہید حضور سیند شاہ صاحب آپ اس موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سیمینار جو یہ منقض ہوا ہے یہ بین المذاہب امن کومیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے الحمدللہ میں پہلے جسٹ ایک امن کومیٹی خوشحاب کا ممبر ہوں اور اس دفعہ مجھے روی انسر گودہ کا وائس چیئرمین کا عوضہ ملائے میں اس عوضے کی پاسداری کرتے ہوئے ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس پاکستان کے استقام کے لیے جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں جتنے علماء کرام ہیں جتنے شہراء کرام ہیں جتنے خطیب ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ممبروں پر اپنے سٹیجوں پر فقط پاکستان کے امن کے لیے بات کریں آپس میں اتفاق و اتحاد کی بات کریں چونکہ یہ جو علماء ہیں یہ ہماری اس پاکستان کی جو وراست ہے یا جو ہمارا یہ مذہبی حوالہ ہے اس میں یہ ریڈ کی ہڈی کی مثال رکھتے ہیں یہ ہمارا پہلا درس ہے جو بچے ہم داخل کرتے ہیں ان کو علماء کے حوالے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ایسا درس دیں کہ وہ آگے چل کر ملک و قوم کی یکجیتی کے لیے کام کریں ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں آپس میں اتفاق کی ہے اتحاد کی ہے ہمارے دشمن استعاق میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس پاکستان کے ٹکڑے کریں لیکن الحمدللہ جب تک یہ ہمارے علماء ہیں یہ ہمارے مشائق ہیں جو ہمارے ممران ہیں ہم انشاءاللہ ان کی کبھی یہ مضموم کوشش کو ناکام بنائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کریں گے